اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم ریل می سکس ایس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں تو اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر اس موبائل کے مین ہائلائٹڈ فیچرز کے بارے میں تو یہاں پر ہمیں 90 ہرٹس کا ریفرش ریٹ ملے گا ہیلیو جی نائنٹی ٹی کا گیمنگ پروسیسر ملے گا 48 میگا پکسل کا کوارڈ کیمرہ سیٹ اپ ملے گا تو دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ساری لیٹس ویڈیو آپ کو مل سکیں تو اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر اس موبائل کے اپریٹنگ سسٹم کے بارے میں تو یہاں پر ہمیں انڈرویڈ ٹین کا اپریٹنگ سسٹم مل رہا ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں یو آئی کے بارے میں تو یہاں پر ہمیں ریل می کا اپنا یو آئی مل رہا ہے 4GB RAM with 64GB internal storage کا یہاں پر ہمیں combination مل رہا ہے UFS 2.1 کی storage ہے تو یہاں پر ہمیں موبائل کی performance اور read and write speed بہت زیادہ بہترین ملنے والی ہے اور اگر ہم یہاں پر اس موبائل کے processor کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں میڈیا ٹیک کا Helio G90T OctaCore 12 nanometer base processor مل رہا ہے GPU کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں Mali G76 MC4 کا GPU مل رہا ہے سکرین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں 6.5 انچز کی IPS LCD capacitive touch screen مل رہی ہے resolution کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں full HD plus resolution مل رہی ہے 90Hz کا refresh rate رکھا گیا ہے rear side پر ہمیں quad camera setup مل رہا ہے main sensor جو ہے وہ 48MP کا ہے 8MP کا ultra wide lens ہے 2MP کا macro lens ہے اور 2MP کا depth sensor ہے front camera یہاں پر ہمیں 16MP کا مل رہا ہے video recording کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو rear side سے ہم maximum 4K 30fps پر recording کر سکتے ہیں slow mo کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں ہم rear side سے full HD میں 60 اور 120fps پر slow mo کو record کر سکتے ہیں front side کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم full HD 30fps پر recording کر سکتے ہیں rear side پر ہمیں electronic image stabilization کی support بھی مل جاتی ہے battery کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں 4300mAh کی battery ملتی ہے type c کی connectivity ملتی ہے 30W کی fast charging مل رہی ہے تو یہاں پر mobile تقریباً 0-100% ایک گھنٹے کے اندر چارج ہو جائے گا fingerprint sensor ہمیں یہاں پر side mounted ملے گا PUBG کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو expectedly ہم smooth graphics کے ساتھ ultra frame rate پر game کھیل سکیں گے اور HD graphics کے ساتھ high frame rate پر game کھیل سکیں گے overall اگر ہم اس device کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں gaming processor Helio G90T ملتا ہے جو کہ 12 nanometer base processor ہے rear side پر ہمیں quad camera setup مل رہا ہے main sensor 48 megapixel کا ہے maximum ہم یہاں پر 4K recording بھی کر سکتے ہیں screen کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں 6.5 inches کی full HD screen مل رہی ہے front پر ہمیں Corning Gorilla Glass 3 کی protection مل رہی ہے 90 hertz کا refresh rate مل رہا ہے اس mobile کا جو right price tag بنتا ہے وہ 35,000 کے قریب ہے اگر realme اس mobile کو بھی realme 6 کی طرح 40,000 روپے کے قریب لانچ کرتی ہے تو یہ mobile پھر value for money نہیں رہتا اگر آپ بھی realme 6S buy کرنے کا سوچ رہے ہیں تو مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتائیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں